السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور قتل تک کر ڈالتے تھے اور اللہ کے ساتھ کیے ویوادوں کو توڑتے تھے اور انہوں نے جبرائیل امین کے بارے میں بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یہ دشمن ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ جو بھی جبرائیل یا میکائل کا دشمن ہے یا میرے رسولوں کا دشمن ہے وہ حقیقت میں میرا دشمن ہے اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہ فاسق ہیں پھر دوبارہ دوراتی چلوں کہ بنی اسرائیل کے یہ کارنامے اس لیے بار بار قرآن پاک میں درج ہیں اور ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ ایسے کاموں سے بچے اور بنی اسرائیل کو فالو نہ کرے وہ کام نہ کرے جس کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا آج ہم آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے یہ بھی بنی اسرائیل کی بارے میں ہوتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ اور جب جاہم آگیا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول ایک رسول من اندلہ اللہ کے پاس سے مسدیکن جو تصدیق کرنے والا تھا لما واسطے اس چیز کے جو ماہم ان کے پاس ہے نبزہ پھینک دیا فریقن ایک گرونے من اللزینہ ان لوگوں میں سے اوتل کتابہ جو دیے گئے تھے کتاب تو اہل کتاب یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اس کے حکامات کو نہیں مانا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو ورا اظہوریم پیچھے پیٹ اپنی پیٹوں کے کاننہم گویا کہ وہ لا یا لامون نہیں جانتے تو یہود نے جس طرح اپنی کتاب کو سائٹ پر کر دیا اس طرح مسلمانوں نے بھی قرآن پاک کو سائٹ پر کر دیا ہے قرآن کو ہمیشہ اپنے سامنے اور قریب رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ جڑے رہیں قرآن پڑھنے کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے دنیاوی تعلیم کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ اہم سمجھتے ہیں لیکن قرآن پاک کو ہم نے صرف سواب کی غر سے لے رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں سواب ملے گا یہ سوچ کے کبھی بھی نہیں پڑھتے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اس کے اکامات پر عمل کریں یہی وجہ ہے کہ ہم بھی صرف سواب حاصل کر رہے ہیں اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو فائدہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے اس احسان فرموش قوم کو بار بار سملنے کا موقع نائد فرمایا اور ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء علیہ مسلم بھیجے اور بالاخر اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا جن کی باست کے وہ منتظر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی تصدیق کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی یعنی دورات اس طرح قبول حق کا راستہ ان کے لیے کسی قدر آسان ہو گیا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور ان کے ایک سرکش گروہ نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اس دعوت حق کو ایسے جھٹلایا دیا گویا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں آیت نمبر 102 میں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کو پیٹ پیچھے پھینکے کتاب کو غیر اہم سمجھ کر دین کے نام پہ وہ کیا کرنے لگے یا کتاب کے ساتھ کیا کرنے لگے وطبہ وہ پیچھے پڑ گے یا انہوں نے پیروی کی اس کی جو تطلو پڑتے تھے الشیعاتین شیطان علا ملکی سلیمان اوپر بادشاہت سلیمان کی یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وما حالکہ نہیں کفرہ کفر کیا سلیمان سلیمان نے ولیکن شیعاتین لیکن شیعاتینوں نے تو یہاں پر کفر نہ کیا سے مراد یعنی سلیمان نے جادو نہیں کیا اور نہ وہ جادو سے کوئی کام کرتے تھے لیکن شیعاتین نے ایسا کیا جو لوگ جنات کی مدد سے جادو کرتے ہیں وہ مرادیں کفرہ کفر کیا ولیکن نہ شیعاتین نہ کفرہ بلکہ شیعاتین نے کفر کیا یعنی جو شیعاتین تھے اور شیطان نمہ انسان تھے انسانوں کے روپے شیطان تھے وہ لوگوں کو سہر سکھاتے تھے سہر یعنی جادو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے لغت میں کہ ہر ایسا اثر جس کی وجہ معلوم نہ ہو وہ سہر کہلاتا ہے اور یہ ساری باتیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کی دور کی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک باز کلمات جادو کے اثرات رکھتے ہیں جادو کا اثر روح اور خیالات پر ہوتا ہے اور پھر جسم بھی متاثر ہو جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک باز کلمات جادو کے اثرات رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے آپ شعر و شاعری سنتے ہیں یا کرتے ہیں جو لوگ تو ان کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اسی طرح باز کلمات جن کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے وہ اثر رکھتے ہیں تو کچھ کلمات کے اثرات ہوتے ہیں تو بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اپنی حکومت میں بہت زیادہ عروج حاصل تھا اور یہ بنی اسرائیل کہتے تھے کتاب کو چھوڑ کے تورات کو چھوڑ کے یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ بلکہ جادو کے بلبوتے پر انہوں نے اتنی آلشان حکومت قائم کر رکھی تھی اور یہ جادو کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے اور جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں لگتا تھا کہ جادو کے ذریعے یہ اپنے لئے دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ زور ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں ان سے لے کر مٹی میں دفنا دیں اپنے تخت کے نیچے تو جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے وہ کتابیں دوبارہ حاصل کر لیں اور یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تو بارال اللہ فرماتے ہیں وما اور اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ازمائش کے طور پر ان کے لئے بھیجی جن کا طریقہ جادو گروہ والا نہیں تھا بنی اسرائیل کو جادو سے منع کیا گیا اور ان کی ازمائش کے لئے ہاروت و ماروت کو بھیجا وما یو علیمانی من احد نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی حتی یہاں تک کہ یکولہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ ہم تو تمہارے لئے ایک ازمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں فلا تکفر تو تم کفر نہ کرو فیتعلمونا منہما تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے یعنی کون سیکھتے تھے بنی اسرائیل ان دونوں سے سیکھتے تھے ما جو یفرکونا بھی تفریق ڈال دے ساتھ اس کے بین المرعی و زوجی درمیان شہر اور بیوی کے یعنی بنی اسرائیل ان دونوں فرشتوں سے ایسا سہر ایسا جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ فرق ڈال دے تو لیکن وہ دونوں فرشتے جو ہیں جب ان کے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لئے آتا تو وہ پہلے سے کہہ دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں لہٰذا تم یہ جادو نہ سیکھو تو میاں بیوی میں جدائی کا جہاں تک تعلق ہے تو حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابلیس اپنا آرش پانی پر لگاتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے اور ان سے مختلف کام کرنے کے لئے کہتا ہے اور جو اس کا سپاہی یعنی شیطان میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال کے آتا ہے تلاق کروا کے آتا ہے اس کو وہ تاج پیناتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے تو علامات سہر کیا ہیں کہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے دونوں یعنی جو میاں بیوی ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر لڑنے لگ جاتے ہیں بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں ہر بات یا کام سے ایک دوسرے کی نفرت ہونے لگتی ہے اس جادو کو سہر تفریق کہا جاتا ہے جس میں ماں بیٹا یا دوستوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے یہ خالص شیطانی عمل ہے تو بارحل وما حالکہ نہیں ہم وہ بیداری نہ نقصان پہنچا سکتے یا پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے یعنی اس جادو کے من اہدن کسی ایک کو بھی اللہ مگر بھی اذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ جادو کے ذریعے یا جادو کا اثر اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اب اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر مختلف ازمائشیں آتی ہیں اور بعض اوقات اس طرح کی اذمائش سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پرکتے ہیں وَيَتَا اللَّهُ مُنَا اور وہ سیکھتے تھے مَا جَوْ يَزُرُّهُمْ نُقصان دیتا تھا ان کو وَلَا اور نَهِي يَنْفَاهُمْ نَفَا دیتا ان کو یعنی بنی اسرائیل یہ جاننے کے باوجود کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے وہ اس سے سیکھتے تھے اور ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے نقصانات ہی تھے جادو کے بہت سے نقصانات ہیں مثلا انسان کا ایمان چلا جاتا ہے کسی کو نقصان دے کر اپنا نقصان ہوتا ہے نفرت کا سبب بن جاتا ہے جادو آخرت کی بربادی کا سبب ہے معاشرے میں بیچینی اور بربادی پھیلتی ہے تو اس لیے اس طرح کی گنونی حرکت سے باز رہنا چاہئے وَلَقَدْ الْبَتَا تَحْقِقِ قَالِمُوْ وہ جانتے تھے یعنی بنی اسرائیل نے جان لیا لَمَنِشْتَرَاهُ الْبَتَا جو بھی خریدے گا اس کو یعنی جو بھی جادو ٹونے ٹوٹ کے ٹوٹ کے کرے گا نسخے کرے گا خریدے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اس کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہوگا اس کو آخرت میں اچھا بدلہ نہیں ملے گا وَلَا بِعْسَا اور الْبَتَا کتنا برا تھا مَا جو شَرَوْ انہوں نے بیش ڈالا بھی ساتھ اس کے انفوس ہم اپنی جانوں کو لَوْ کَاشْ قَانُوْ وہ ہوتے یا لَمُونْ وہ جانتے یعنی جھنم کی کمائی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے لے لی اصل علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے لیکن انہوں نے اصل کتاب کا علم چھوڑ کر جادو کو سیکھا اللہ کی نافرمان قوم بنی اسرائیل نے سرات مستقیم کو چھوڑا کتاب اللہ سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر ذہنی اور اخلاقی پستی کی دلدل میں فس کر رہے گئے عظم اور حوصلے کے فقدان نے اس زوال پر پذیر قوم کو تائش کا عدی بنا دیا ان کے علماء و مشاہر محنت و مشکت سے جائز مقاصد حاصل کرنے کے بجائے ناجائز مقاصد کے اصول کے پیچھے لگے سلمان علیہ السلام کے عروج و کمال کے دور کے بعد وہ تیزی سے جس بیراروی یہ آیت اسی کی ایک تصفیر پیش کرتی ہے خواہشاتِ نفسانی کے تابع ہو کر وہ بے شرمی اور گراوٹ کی نشلی سطح پر پہنچ چکے تھے دوسری طرف ان کے علماء اور مشاہر اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے کہ سلمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا دارومدار اصل میں جادو اور ٹونے وغیرہ ہی پر تھا ماذا اللہ اور یہ اس کے مائر تھے ان کے اس باطل پروپاگنڈے کی قطن تردید کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سلمان علیہ السلام نے یہ جادو والا کفر نہیں کیا تم اس بات میں بالکل جھوٹے ہو کفر تو ان شیعتین نے کیا جو ان لوگوں کو صحر سکھاتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کے لیے اور ان کی ان غلط باتوں اور باطل اقائد اور پروپاگنڈے کے ازالے کے لیے دو فرشتے حاروت اور ماروت کو بابل کے شہر میں بیجا ماہر کی حیثیت سے ان کے گروہ میں شامل ہو گئے لیکن ان کا طریقہ کار ان پیشہوروں سے بلکل ہی مختلف تھا جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا وہ پہلے اس کو یہ بتاتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں جادو کفر ہے تم اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو لیکن جب یہودی سیکھنے پر اسرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے قرآن بتاتا ہے کہ یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شہر اور بیوی میں تفرقہ ڈالا جائے لیکن یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے کیونکہ اسباب میں اثر تو بہرحال اللہ کے حکم صحیح ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بھی خوب جان گئے تھے کہ اس جادو کو حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کی ہے کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ قرآن نے جادو کا ذکر ایک شیطانی عمل کے طور پہ کیا ہے اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے اس کا کرنا کرانا اس کا شوق رکھنا کبیرہ گناہ بلکہ کفر و شرک ہے البتہ صحر کے محدود وقتی اور خیالاتی اثر کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے جو بارحال اللہ کے ذن و معاشیت کے تابع ہے اس کا بلکل ہی انکار کرنا اور اس کے اثرات کو حد سے زیادہ بڑھانا یہ دونوں انداز قرآن اور حدیث کے انکار کے مترادف ہیں افسوس کی بات ہے کہ بعض مفسرین نے ایک طرف تو اسرائیلی روایات کی بنیاد پر جادو کے بارے میں بے شمار بن خرافات پیش کر دیں تو دوسری طرف منکری نے قرآن و حدیث نے صحر کا بلکل ہی انکار کر دیا ہمیں اس کو اسی حد تک ماننا چاہیے جہاں تک قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے یعنی جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ کے ازن سے ہوتا ہے جادو کی بہت سی اقسامیں جیسے نظر بندی جیسے شوب داباز ایسے ٹرکس کرتے ہیں کہ جیسے ہیلیکاپٹر کو لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیں گے ایسا خیال ڈالتے ہیں لوگوں کے ذینوں میں کہ انہیں چیزوں کی حقیقت کچھ سے کچھ نظر آتی ہے جیسے فیرون کے جادوگروں نے رسیوں کو سام منا کے دکھایا لوگوں کو اپنے خیالات کے ذریعے ذہنوں پر لوگوں کے ذہنوں پر اثر ڈالا یعنی ان کو ہپناٹائز کرنا موسیٰ کو بھی ذہن میں خیال آیا کہ یہ رسیاں سام ہیں جیسے شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف خیال ڈالتے ہیں یا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف خیال ڈالتے ہیں ان میں جدائی ڈالتے ہیں بعض وقت اس حورت کے دل میں پھر اپنا خیال بھی یہ جادوگر ڈال دیتے ہیں اسی طرح دوسری قسم کے ہے کہ چیزوں کی شکل بدل دینا جیسے انسان کو جانور بنا دینا قاب آبار کہتے ہیں کہ اگر چند کلمات میں نہ پڑھتا ہوتا تو یہود مجھے گدہ بنا دیتے ہیں یہ موتا امام مالک کی روایت ہے جو میں نے پیش کی ہے جادو میں ایسے کفر و شر کے کلمات پڑھے جاتے ہیں جن سے شیعتین خوش ہوتے ہیں اسی طرح ستاروں یعنی کواقب کی پوجہ کر کے شر کرتے ہیں وہ یہ جادو کرتے ہیں گندگی کو استعمال کر کے جادو کرتے ہیں ناپاکی میں رہنا حیز اور جنابت میں رہنا اور اسی حالت میں جادو کرنا زیادہ پور اثر ہوتا ہے ان کے خیال کے امطابق خواہشات اور شدید جذباتی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے لڑائی جگڑوں سے بچنا چاہیے تاکہ جادو جو ہے وہ اثر نہ کرے جادو کا جادو کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ پڑھا ہے تو جادو کا علاج بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے جادو اور کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتی یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کسی جادو کی بات سے خوفزدہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی کی باتوں میں آ کر ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے جادو سے حفاظت کے لیے اللہ کے تمام حکمات کو ہمیں ماننا ہے نماز کی پابندی روزہ اور زکاة ادا کرنا ہے اور سورہ البکرہ پڑھنے سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے تمام حرام کاموں کو چھوڑنا ہوگا اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں پاک صاف رہیے جسم کی مکمل طہارت باطنی اجاستوں سے مکمل بزاری اور ہر طرح کے خیالات کی گندگی سے بچیں قرآن پاک کو پڑھیں خصوصاً سورہ البکرہ جو ہے پڑھنے والے پر باطل قوت حاوی نہیں ہوتی ہیں مسنون اذکار کا ورد کریں کل یعنی چاروں کل پڑھیں ماوزہ تین یعنی آخری دو کل پڑھیں صبح و شان کے اذکار سونے جاگنے کے اذکار تمام اوقات میں کی دعائیں پڑھیں بیت الخلاب میں جاتے اور آتے وقت کی دعائیں لازمی پڑھیں کسی بھی بیمار سہر زدہ اور پریشان حال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس مسئیبت سے دور رکھا اسی طرح اجوہ خجوریں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح میں سات اجوہ خجوریں کھالے اس دن اس کو جادو یا زہر اثر نہیں کر سکتے اسی طرح روحانی اور فیزیکلی بیمار لوگوں پر جادو اور شہتین زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ ایک اور مسنون علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سات بیری کے پتوں سے یعنی ان کو کوٹ کر پانی میں ملا کر اس پانی کو بوائل کر کے اور پھر اس کو نہانے کے پانی میں ڈال کے تو اس پر رکیہ شریعہ جسے ہمارے ہاں منزل بھی کہا جاتا ہے ان آیات کو دم کریں اور ان سے پھر غسل کریں کم سے کم تین بار اور زیادہ زیادہ پانچ بار یا سات بار بھی کیا جا سکتا ہے یعنی مختلف سات بار مختلف تین بار یا پانچ بار اسی طرح بارش کا پانی پینہ اور اس سے نہانہ وہ بھی شفا کا باعث ہے شہد لینا زیتون کا تیل وغیرہ یوز کرنا یہ سب چیزیں انشاءاللہ جادو سے حفاظت کرتی ہیں اور اگر کسی کو جادو ہو تو اس کے اثرات کام بھی ہوتے ہیں منزل یا رکیہ شریعہ کے بارے میں میں آپ سے کہوں گی کہ وہ ضرور صبح و شام سنیں پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے لیکن مختلف قرآ کی آواز میں اب یوٹیوب پر وہ ملتے ہیں آپ کو بار بار سننے سے اثر ہوتا ہے اور انشاءاللہ جادو میں شفا ملے گی تو یہ چونکہ آج جادو کا ٹاپک تھا جو کہ تھوڑا سا لمبا ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے مختصراً ورنہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے تو اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے آج کی آیات پڑھی ہیں ایک سو تین آیت میں کہ وَلَوْا وَرْكَاشْ أَنَّهُمْ بِشَكْ وَوْا آمَنُوْا جَوْا اِمَانْ لَائِ وَتَّقُوْا اور انہوں نے وہ تقوی اختیار کرتے لَمَسُوبَتُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ تو البتہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر ثواب ہوتا یا عجر ہوتا لَمَسُوبَتُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرْ لَوْقَانُوا يَا لَمُونَ کاش کہ وہ اس بات کو جانتے سمجھتے بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرز عمل کے بجائے ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے یعنی جادو کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تو وہ ان کی دنیا اور آخرت کی فلا کا ذریعہ بنتا اللہ تعالیٰ ان کو عجر و ثواب اتا فرماتا اور ان کا کھویا ہوا مقام واپس مل جاتا کاش وہ قلب و ذہن سے دنیا پرستی کا پردہ ہٹا کر اس حقیقت کو جانتے اور دنیا بھی باتوں میں نہ پڑھتے تو آج کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک یا تورات اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ذریعے سے جادو کیا جائے بلکہ اس لیے آیا کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں ہمارے ہاں بھی قرآن کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے اس کو پڑھ لکھ لکھ کے گلوں میں لٹکایا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے یا اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے ان سب کفریہ باتوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل ایمان اتا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہ ما زینا بزینتی ایمان آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ